سب سے پہلے آپ کو بتائیں فیصل آباد کا بیکاری کروڑوں کا مالک نکلا تلاشی کے دوران پولیس اہلکاروں نے مبینہ بیکاری کی جیب سے سات لاکھ برامت کر لیے پولیس نے پیسے واپس نہ کیے تو بیکاری نے عدالت سے رجوع کر لیا عدالت نے تفتیش کرائی تو بیکاری زفر تین کروڑ کا مالک نکلا عدالت نے تفتیش کرائی تو بیکاری زفر تین کروڑ کا مالک نکلا آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصلہ بات کا بیکاری کروڑوں کا مالک نکلا ہے تلاشی کے دوران پولیس الکاروں نے مویجنہ بیکاری کی جیب سے سات لاکھ برابط کر لیے پولیس نے پیسے واپس نہ کیے تو بیکاری نے عدالت سے رجوع کر لیا عدالت نے تفتیش کرائی تو بیکاری زفر تین کروڑ کا مالک نکلا آپ کو بتا رہے ہیں پولیس نے پیسے واپس نہ کیے تو بیکاری بھی عدالت جا پہنچا عدالت نے معاملے کی انکوائیڈی کرائی تو بیکاری تین کروڑ کا مالک نکلا تانہ سٹی جڑنوالا کے اہلکار میرے پیسے واپس نہیں کرے بیکاری کی جانب سے کہا گیا دھوپ میں سڑکوں پر کھڑے ہو کر پیسے کمائے ہیں بیکاری کی جانب سے موقع بیان کیا گیا بیکاری کی جانب سے موقع بیان کیا گیا کہ دھوپ میں سڑکوں پر کھڑے ہو کر یہ پیسے میں نے کمائے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد کا بیکاری کروڑوں کا مالک نکلا ہے تلاشی کے دوران پولیس اہلکاروں نے مبجنہ بیکاری کی جیب سے سات لاکھ روپے برامت کر لیے ہیں پولیس نے پیسے واپس نہ کیے تو بیکاری نے عدالت سے رجوع کر لیا عدالت نے تفتیش کرائی تو بیکاری زفر تین کروڑ کا مالک نکلا دوران تلاشی پولیس اہلکاروں نے مبجنہ بیکاری کی جیب سے سات لاکھ روپے برامت کر لیے ہیں پولیس نے پیسے واپس نہ کیے تو بیکاری بھی عدالت جا پہنچا عدالت نے ماملک انکواری کرائی تو بیکاری تین کروڑ کا مالک نکل آیا مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں علی رضا سے جی علی بتائیے گا جی بکل یہ بیکاری جنہ والا میں رہیش نظیر ہے جو اسے مانتا ہے جس کی تلاشی لینے پر جو تھانا سٹی جنہ والا ہے اس کے اہل کا تھانے دار اور جو اس نے صدیق اور رہتا اس سے تلاشی لی تو جو زفر بیکاری اس کے جنہوں میں سے سات لاکھ برامت ہوئے جس کے حرام ہونے کے بارے میں نے پوچھا یہ سات لاکھ آپ کو کہاں سے ملے تو اس نے کہا ہے کہ یہ میں نے کماری بارے میں جب پیسے واپس نہ دیئے تو بیکاری زفر رشتہ نے عدالت سے رجوع کیا اور رجوع کرنے کے بعد جب عدالت نے یہ تفسیر کی کہا سات لاکھ کہاں سے کہ یہ تو مانگنے والا ہے تو اس کے بعد یہ پتہ چل سہکا ہے کہ زفر بیکاری وہ تین کروڑ کا جو ہے وہ مالک ہے جس کی مدرادت سال پر ایک ویڈیو بیان بھی جو ہے وہ جاری ہوا اس کا یہ کہنا ہے کہ میں سرکوں کے اوپن اوٹ اور مانگنے کے بعد میں نے ایک علاق اس کے پیسے میں نے سات لاکھ جو ہے وہ تلاشی لی تلاشی کے دوران جو ہے میرے سات لاکھ جو ہے وہ ہارت کر رہی ہیں میرے سات لاکھ جو ہے وہ واپس دیئے جائیں اس طوراں جو ہے وہ ویڈیو میں یہ بھی بیانیاں دیا گیا کہ اب میں کہیں بھی جب جاتا ہوں جب بینک میں جاتا ہوں جو میرا بینک میریجر ہے وہ مجھے چاہے اور بسکٹ بھی کھلاتا ہے اور تکے میلا جو تین کروڑ ہے اس کے بینک کے اندر موجود ہے بینک کی تفشیش کے مطابق جو ہے وہ تال جو جفر بیکاری ہے تو تین مالک ہے تال جو تال پلس نے ابھی جو ہے وہ مقدمہ درچ نہیں کیا عدالت کی جانب سے جو ہے وہ نوپس بیجے گیا پلس کو کہ آگے اس کے ساتھ ناک روپیہ ہے تو اس کو جو ہے وہ واپس کیا جائے جبکہ جو ہے وہ زفر مہنے والے کا یہ کہنا ہے کہ بلس نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ پانچ راکھ لینے دو لاکھ جو ہے وہ ہم نے آل یہ ہے ہم نے حرب کر لینے لیکن بکاری زفر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے سرکوں پہ دن رات میندر پر کے پیسے کمائے ہیں جو میں نہیں دوں گا دف دف پانچ پانچ ایک ایک روپیہ کر کے میں نے جو ہے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ کھرے جتے گھر کے جو ہے وہ سات لاسے دکھا کیا تھا جو پولس جو ہے وہ اپنی اس میں جاننا چاہتی ہے وہ میں نہیں رہنے دوں گا میرے پیسے جو ہے وہ مجھے واپس کیے جائے جو ہے وہ میں باسترکی سے اپنی مزید ہے وہ سرکی بس یہ جو زفر یہ جنا والا عدالتوں میں اور جو میندر روڑیں اس کے اوپر جو ہے وہ مانگتا ہے پاید اتنے زیادہ اس کے پاس پیسے تھے جو پولس بھی غران ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ عدالت پسا چلا کہ یہ تین کروڑ کا مالک ہے تو تمام کے تمام جو ہے وہ حران ہوگا جی جی زفر بکاری جو ہے وہ ساتین کروڑ روپے کا مالک نکلا ہے علی رضا میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ